پانامہ ہنگامہ کو دبانے کی سرگرمیات شروع ہو گئیں حکام نے معاملے سے دور رہنے کا فیصلہ کیا تو نیاب نے بھی تحقیقات کے موصول ہونے والی درخواستوں پر کاروائی روک دی ہے حکام کے مطابق جیڈیسل کمیشن بننے سے پہلے اس معاملے پر کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی اس معاملے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے وفاقی وزیر ایسن اقبال آخر کار بول ہی پڑے کہتے ہیں شور مچانے والوں کی تو اپنی آفشور کمپنیاں بھی نکل آئیں دوسری جانب سینیوٹ میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر مملکت عابد شیر علی بھی گرج پڑے کہنے لگے عمران خان کے احتساب کا وقت آ چکا ہے فیصل آباد میں دس ہزار لوگ اکٹھے کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میاں محمد نواز شریف صاحب اگر ایک لاکھ بندے کا جلسہ کرتے ہیں تو فیصل آباد میں آکے وہ آٹھ دس ہزار بندوں کا جلسہ کرتے ہیں تو پھر کمپیریزن آپ خود کر لیں آباد شیر علی نے کہا کہ اصل احتساب عوام ہی کرتے ہیں لوٹ مار کرنے والے ہی احتساب سے بھاگیں گے وزیراعظم کے ہر خطاب میں جیسے سڑکوں کے پول باننا ضروری ہوتا ہے اسی طرح آباد شیر علی کے خطاب میں لوٹ شیڈنگ کا ذکر نہ ہو تو بات مکمل نہیں ہوتی اس موقع پر انہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں پاکستان سے لوٹ شیڈنگ کے اندھیرے ختم کرنے کا اعلان بھی کر دیا موسیقی